السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ پرنس اپ سو گائز اس بات سے میں بہت ہی اچھی طریقے سے واقف ہوں کہ ہر شخص اس وقت چاہتا ہے کہ وہ شورٹ ٹریڈ میں ارننگ کر سکے کرپٹو کی مارکٹ میں کوئن بائی کر کے کسی بھی طرح ایسے پروجیکٹ میں انٹری لے جس سے اس کی ڈیلی کی ارننگ ہو سکے لیکن مارکٹ کا کریش ہوتے جانا بعض اوقات ان چیزوں کے لیے ہرڈل بنتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسے سیکرٹ ٹرکز شیئر کرنے والا ہوں جو بائیناس کی ایکسچینج پر ہی آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا آپ کا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ بائیناس ایکسچینج پر ہی ہو پائے گا یعنی کہ آپ پی ٹو پی میں رہتے ہوئے کس طرح ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر فالو کرنی ہوگی آپ کو دوستو اس ویڈیو میں میری انسٹرکشن ایک ایک پوائنٹ بہت اہم ہوگا ویڈیو تھوڑی ٹیکنیکل اعتبار سے بہت اہم ہوگی اور لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اگر یہاں پر کوئی بھی اہم پیل فارورڈ کر دیا تو ڈیفینٹلی آپ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا مس کر دیں گے جس سے آپ کی کل کو ٹریڈ جو ہے وہ مس ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کی کوشش کر لیجئے گا یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی آپ نہیں فالو کرتے تو کبھی بھی آپ کی ٹریڈ کامیاب نہیں ہو سکے گی تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آگاز کرتے ہیں دوستو کہ پی ٹو پی میں رہتے ہوئے آپ ڈیلی کی بنیاد پر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی ایکانومی اس وقت فلیکچویٹ ہو رہی ہے بہت ہی زبردست کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر کرنسیوں تک میں گولڈ کے ریٹ میں روزانہ کی بنیاد پر فلیکچویٹ ہوتی ہے اس بات پہ آئے آئے خوب کہ ہم سارے متفق ہیں یعنی کہ سہمت ہیں ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں ہم اس پہ ایگری ہیں کہ جی کوئی بھی دنیا کا ملک ہو یورپ کے تیس ممالک ہو انگلینڈ ہو امریکہ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو فلیکچویٹ ایک روزانہ کی بنیاد کا کام بن چکا ہے جس سے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں پریشانی بڑھتی ہے اور اکانومی جو ہے وہ روز کسی نہ کسی کے لیے ایک نیا بجڑ لے کے آتی ہے موسٹلی ہم اس چیز سے واقف تھے کہ بجڑ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اب تقریباً ایشین کنٹریز میں تو خیر روز بجڑ آتا ہے ہر دوسرے دن بجڑ آتا ہے تو یہ کونٹینیوزلی مارکٹ کی پروڈکٹ کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹو پی کے اندر ڈیلی ڈالر کا ریٹ فلیکچویٹ ہوتا ہے اب یہ ویڈیو دوستو ٹیکنیکل اعتبار سے بہت اہم ہونے والی ہے آپ سب کے لیے ویڈیو کا تھامنیل آپ نے دیکھا ہے کہ سیکرٹ ڈرک آف ارننگ بائنانس سے ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے یعنی کہ یہ پوائنٹ اب آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھنا ہے گائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی اور دنیا بھر کی اکانومی ڈریلی فلیکچویٹ کرتی ہے اس کے بعد پی ٹو پی میں ڈالر کا ریٹ فلیکچویٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس منیمم سو ڈالر ہیں میکسیمم تھاؤزن ڈالر ہیں آپ پی ٹو پی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ کو مرچنٹ بن کے کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرچنٹ بننا کو اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن کئی دفعہ ایسے جو انویسٹر ہیں وہ وہاں پر ان کی پوری سمجھ لیں ویڈی کریفکیشن پہ اتر نہیں پاتے جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہے وہ اس پہ اتر نہیں پاتے اور وہ اس سلسلے میں آدھے رستے میں ہی اس خواب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی مرچنٹ بننا بڑا مشکل کام ہے خیر سیکرٹ ٹرک دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے پی ٹو بی میں اور اس کی بائنگ ٹائم ہوگی اور سیلنگ ٹائم بھی ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی وقت اس میں انٹری لے لیں مان لیں آپ آج میری ویڈیو دیکھ کر پی ٹو بی میں جا کر اس کو اوپن کرتے ہیں بائناس میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ڈالر کا ریٹ اس وقت 248 249 کے قریب آپ کو مل رہا ہے اب یہ بائنگ ٹائم نہیں ہے ہمیشہ کرپٹو کی ٹریٹ سے لے کر دنیا کی کموڈیٹیز کی بات کر لیں سونا چاندی تیل گیس ایون کے انرجی کا کوئی بھی کام ہو آپ نے کوئی گاڑی بھی خریدنی ہو ملک میں کوئی بھی چیز ایون کے چاول بھی خریدنے ہو تو اس کی پی ٹائم ہوتے ہیں اور ٹائم ہوتے ہیں اور ڈاؤن ٹائم ہوتے ہیں اب اس وقت پی ٹو بی میں آپ جا کر فوراں دیکھیں کہ میری ویڈیو کے بعد کہ وہاں پر 248 تو کنفرم ریٹ چل رہا ہے آپ کی بائنگ کا اگر آپ سو ڈالر وہاں پر بائنگ کرتے ہیں تو 248 روپے کے حساب سے آپ کو ایک ڈالر ملے گا یعنی کہ 24,800 روپے میں آپ کی بائنگ ہوگی آپ کی انویسمنٹ ہے سو ڈالر یا تھاؤزن ڈالر یہ میکنیزم میں جو بتانے لگا ہوں یہ جتنی مرضی آپ بائنگ کریں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مارکٹ کریش ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا ڈالر گرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جب مارکٹ کریش ہوتی ہے تو ڈالر گرتا ہے لیکن پی ٹو پی میں ڈالر بڑھتا ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے مارکٹیں جب کریش کرتی ہیں تو انٹرنیشنل مارکٹوں میں ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے یہاں پر جو سیکرٹ ٹرک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پی ٹو پی کے اندر ہماری کرپٹو کی مارکٹ جب کریش کرتی ہے مارکٹ آپ نے دیکھا ہوگا اچھا وہ کریش کتنا کرتی ہے کم از کم پندرہ سو ڈالر جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو پی ٹو پی میں ڈالر دس سو روپے تک اوپر چلا جاتا ہے فرسٹ پوائنٹ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بائنگ ٹائم کون سا ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ہے یہ تو پی کے ٹائم کو میں آپ کو بتا رہا ہوں بائنگ ٹائم کون سا ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ ہوتا ہے ایکسٹ ٹائم اب آپ اگر مثال کے طور پر ابھی اس کا کمپیریزن کریں آج ٹو فوٹی ایٹ ڈالر کا ریڈ ہے اس کا کمپیریزن کریں آپ تقریباً ٹھیک سات دن پہلے پی ٹو پی میں ڈالر کا ریڈ تھا دو سو بائیس ٹھیک ہے اگر آپ دو سو بائیس روپے کی بائنگ سو ڈالر کی بھی کر کے رکھتے ہیں یا مالنے دو سو بیس کی بھی تو آج آپ سو ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ اٹھائیس سو روپے ارنڈ کر رہے ہیں یہ آپ کا ابھی کرنٹلی آپ پی ٹو پی میں جائیں گے تو اسی وقت آپ کا ڈالر سیل ہو جائے گا یقیناً اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کب بائنگ کرنی ہے اور کب سیل کرنا ہے تو دوستو آپ نے بائنگ تب کرنی ہے جب ڈالر فلیکچویٹ کرے گا دو سو دس اور دو سو بیس کے درمیان موسٹلی کیا ہوتا ہے یہ ٹریڈ ہوتا ہے دو سو پانچ اور دو سو پچاس کے درمیان اگر ہم تین ہفتے یا دو ہفتے پیچھے جائیں تو ڈالر دو سو پانچ پہ تھا اب یہ ایک مہینے کے اندر تین یا چار بار دو سو پانچ دو سو چھے دو سو سات کا لو لگا کر آتا ہے اور اس کے بعد یہ ہائی لگاتا ہے ٹو ففٹی کا اب اس کے لیے آپ کا ایکانیمی پہ نظر رکھنا ضروری ہے لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کرپٹو مارکٹ پہ نظر رکھیں گے اچھا اب آپ کی بائنگ جو بنتی ہے وہ زیادہ تر دوستو یہی ایریا ہوگا دو سو دس دو سو پانچ اور میکسیمم دو سو بیس اب یہاں پر آپ کی جتنے کی بھی بائنگ ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب سیلنگ ٹائم کا بائے گا دو ٹائم آتے ہیں سیل کرنے کے ہمیشہ دو ٹائم ایک جب کرپٹو مارکٹ کریش کرتی ہے اب اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ مارکٹ کب جب کریش کر رہی ہوتی ہے تو ساری دنیا کو پتا جل جاتا ہے کہ آج مارکٹ کا والیم پندرہ سو ڈالر گر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح تو مارکٹ اگر گرتی ہے پندرہ سو ڈالر تک تو آپ جا کر اسی وقت پی ٹو پی میں دیکھیں گے دس کیا بعض اوقات تو بیس روپے سمجھ لیں کے بڑھا دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم ہوتا ہے سیل کرنے کا آپ چاہیں آپ نے جتنی کی بھی بائنگ کی ہوگی آپ کی اس وقت وہ تقریبا آپ کو پچیس پرسنٹ تک پروفٹ دے گی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس وقت پی ٹو بی میں ڈالر مہنگا کر دیا جاتا ہے اور دوسرا ٹائم کا بات ہے وہاں پر ڈالر مہنگا ہونے کا جب مارکٹ بہت زیادہ پمپ کر رہی ہو جیسے کہ اچانک سے مارکٹ میں دوہزار پچیسوں کا پمپ آ گیا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ ایک ایسے پوائنٹ ہے جس کو ہم ڈیلی میں اگنور کرتے ہیں اور موسٹلی آڈینس کیا کرتی ہے اس وقت یہی پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی وہاں پر ڈالر اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے اب اکثر ہم نے دیکھا ہمارے اور ایڈمنٹ کی جانب سے میں معلوم ہوا کہ یہی بات سننے میں آتی ہے کہ جی آج پی ٹو بی میں ڈالر بہت مہنگا ہو گیا پھر گرتا بھی ہے یہ تجربہ آپ نے خود بھی کیا ہوگا اب آپ نے آپ سے پوچھیں سکرین پہ اس کے شارٹس بھی چال رہے ہوں گے آپ دیکھ لی جائے گا کہ پی ٹو بی کی فلیکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے اکانومی کے اعتبار سے اب آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں انگلینڈ میں امریکہ میں آپ کو وہاں پر اگر پی ٹو بی میں بائنگ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے نہیں تو آپ کریڈٹ کارٹ سے اگر بائنگ کرتے ہیں پھر تو یہ بات ختم ہو گئی لیکن اگر آپ پی ٹو بی سے بائنگ کرتے ہیں اپنے بینک سے نہیں منگواتے تو آپ اس کو بقاعدہ ٹریڈ کے طور پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بغیر سمجھ لیں کہ آپ کو مرچنڈ بنے اس چیز کا فائدہ مل سکتا ہے دوسری چیز دوستو جو سننے میں آتی ہے مین ٹھنگ کہ بائنگ کے لیے بھی کوئی مارکٹ کے کریش ہونے سے یا مارکٹ کے اپڈیٹ سے کوئی تعلق ہے جی اگر مارکٹ دو دن یا تین دن سٹک رہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پی ٹو پی میں ڈالر گرنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت دنیا وہاں پر بائنگ نہیں کرتی وہاں پر مرچنڈ ویڈ کرتے رہتے ہیں تو اس وقت بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے آپ کی بائنگ کا ایک مرتبہ پھر سے بائنگ کرتے وقت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری بائنگ بہت سٹرونگ ہے اب یہ جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے ٹو فورٹی ایٹ کا یہ بائنگ ٹائم نہیں ہے بائنگ ٹائم کے لیے ابھی مارکٹ دس سے پندرہ ڈالر گر جاتی ہے تو آپ وہاں پر اپنی حسبے ضرورت بائنگ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ سرکل ایک ہفتے میں دو بار ضرور اپنا آپ دکھاتا ہے منیمم اور ون منت کے اندر آپ کے پاس پانچ سے چھ شورٹس آتے ہیں بائنگ کرنے کے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لازم یہ اچھا خاصہ گر چکا ہوگا لہٰذا گرنے پہ ہم نے بائنگ کرنی ہے اور کریش مارکٹ جو ہے وہ ہمیں بوسٹ دیتی ہے پی ٹو پی میں رہتے ہوئے دوستو ٹریٹ کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے نہ آپ کو مرچنٹ کی کیٹیگری میں آنا ہے نہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کو کچھ ہمار پہ اماؤنٹ شو کرنی پڑے کسی بھی قسم کی ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی نظر ایکانومی پہ ہو اور ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز میں ہم آپ کو اپنے تھم نیل اپنے ٹائٹل کے تھرو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ مارکٹ کی آج کیا صورتحال رہی اور حاصل کر کے آپ نے دیکھا ہوگا جب انٹرنیشنل رپورٹیں آتی ہیں آؤٹپوٹ آتی ہے اس کی جی ڈی پی کا پتہ چلتا ہے تو خیر پاکستان انڈیا کی جی ڈی پی کے تو ہے اتنا برا حال ہے کہ آپ اس کو تقریباً ایک بزنس مین کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آئی خوب دوستو کہ آپ کرپٹو میں اگر باز وقت ارننگ نہیں کر باتے تو آپ کے یو ایس ڈی ٹی بھی آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اولی ویڈیو تو اللہ حافظ